جب جناب ام البنین کے یہاں حضرت ابو الفضل عباس کی ولادت ہوئی اور جناب امیر تشریف لائے گود میں لیا اور کہا کہ ہے تو بلکل ویسا ہی کہ جیسا میں نے خدا سے مانگا تھا بلکل ویسا ہی ہے کہ جیسا میں نے خدا سے مانگا تھا اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں اپنے اس فرزند کا نام اپنے چچا کے نام پر عباس رکھتا ہوں نام رکھا جیسے یہ نام سنا ہے جناب زینب قریب آئی کہا بابا میرا یہ بھائی اس کا نام عباس ہے کہا کہ ہاں اسی کا نام عباس ہے جناب زینب نے کہا کہ بابا کچھ دیر کے لیے میری کود میں دی جائے گا حضرت امیر نے مولا کائنات نے جناب عباس کو جناب زینب کی آغوش میں دیا جناب زینب نے اپنے آغوش میں لیا پیار کیا اور کانوں سے اپنے لبوں کو قریب کر کے کچھ کہنے لگی آہستہ آواز مولا کائنات دیکھتے ہیں اور جناب زینب سے کہتے ہیں کہ بیٹی بھائی ابھی تو دنیا میں آیا کچھ دیر پہلے کی تو بات ہے اور ابھی سے اپنے بھائی سے باتیں بھی شروع کر دی ہیں کہا کہ نہیں بابا باتیں تو ہوا کریں گی بھائی ہے اے زینب کون سی امانت کا کہ بابا ایک امانت تھی ماں جب اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو مجھ سے کہا تھا کہ زینب تیرا ایک بھائی پیدا ہوگا جس کا نام عباس ہوگا جب وہ اس دنیا میں آئے تو اسے کہنا کہ امہ فاطمہ نے سلام کہلوایا جناب عباس کی ماں کون ہے آپ سب کہیں گے ام البنین میں بھی جانتا ہوں کہ ام البنین آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں مگر کیا یہ الفاظ مقتل میں موجود نہیں ہیں کہ مروان کہ جس کا کوئی تعلق نہیں آل محمد سے اس نے دیکھا کہ محلہ بنی حاشم سے ایک بی بی برامد ہوئی واقعہ کربلا کے بات کی بات ہے محلہ بنی حاشم سے ایک بی بی برامد ہوئی نقاب پوش سیاہ پوش اور وہ آہستہ آہستہ جنت البقی تک پہنچی داخل بھی اور اس قبر کو مخاطب کیا جو جناب سیدہ سے منصوب ہے اور مخاطب کر کے کہنے لگیں اے شہزادی فاطمہ زہرہ میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پھرسہ دینے کے لئے آئے ہوں مروان نے مدینہ کے کسی باسی کو روکا مدینہ کے رہنے والے کو روکا اور کہا کہ میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے اہلِ بیت سے مگر اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ عباس فاطمہ زہرہ کے بیٹے نہیں ہیں عباس تو عم البنین کے بیٹے ہیں یہ بی بی عجیب ہیں کہ جو محلہ بنی حاشم سے برامد بھی ہیں اور ان کو اتنا نہیں معلوم ہے وہ زہرہ کی قبر پڑھا کر کہہ رہے ہیں بی بی میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دے رہی ہوں یہ کون بی بی ہے جس کو اتنا نہیں معلوم ہے وہ مدینہ کا رہنے والا جو بنی حاشم سے بھی واقف تھا زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا اے مروان تجھے معلوم نہیں ہے یہ بی بی جو یہ جملہ کہہ رہی ہے یہ نا کوئی اور نہیں ہے یہ خود عم البنین ہے یہ خود عم البنین ہے یہ عم البنین ہے کہا کہ ہاں عم البنین ہے عباس کی ماں ہے مگر جانتی ہیں کہ عباس وہ ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے سیدہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا بیت الاحظان شیخ عباس کمی کی کتاب ہے اور شیخ عباس کمی نے اس میں چھٹے امام کی ایک روایت نقل کی ہے چھٹے امام نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا تمہیں معلوم ہے کہ میدان کربلا میں پہلا مقدمہ کس کا پیش ہوگا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ وہ آنکھیں تھنڈی نہ ہو جو یہ جملہ سنیں اور ان آنکھوں میں آنسو نہ ہو عجیب کیفی ہے جب چھٹے امام یہ جملہ کہہ رہے تھے چھٹے امام کی آنکھوں میں آنسو تھے چھٹے امام کی اتباہ میں جتنے سامین وہاں پر موجود تھے وہ سب گریہ کر رہے تھے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ پہلا مقدمہ میدان قیامت میں خدا کی بارگاہ میں زہرہ کے اس لال کا پیش ہوگا جو اس دنیا میں نہ آ سکا محسن شہید کا مقدمہ کہ یہ مقدمہ سب سے پہلے پیش ہوگا محسن کا لاشا لے کر کون آئے گا جناب خدیجہ اور جناب بنت اصد بہت توجہ کیجئے گا جناب خدیجہ اور جناب بنت اصد دادی اور نانی یہ لے کر آئیں گی لاشا محسن کو اور خدا کی بارگاہ میں فریاد کریں گے کہ اے پروردگار ہمیں انصاف چاہیے یہ خدیجہ اور بنت اصد محسن کا لاشا لے کر کیوں آ رہے ہیں جناب سیدہ محسن کا لاشا لے کر کیوں نہیں آئی عزیزوں اگر مال سبتین کی روایت نہ ہوتی تو یہ محمد حل نہ ہو سکتا مال سبتین کی روایت کیا ہے سنیے ذرا اور مجلس مکمل اذا کانا یوم القیامہ وَشْتَدَّ الْأَمْرُ عَلَى النَّاسِ جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگوں پر معاملہ بہت سخت ہو جائے گا باعثا رسول اللہ امیر المؤمنین الہ فاطمہ اس وقت اللہ کے رسول مولا سے کہیں گے اے علی جاؤ فاطمہ کے پاس لِتَّ حَزُرَا مَخَامَ الشَّفَاعَةَ تاکہ زہرہ مسند شفاعت پر آئے عزیز وزہرہ کے ہاتھ خالی کہاں ہیں زہرہ کے ہاتھوں میں پہلے ہی کچھ موجود ہیں اللہ کے رسول کہیں گے جاؤ علی زہرہ کے پاس جاؤ لِتَّ حَزُرَا مَخَامَ الشَّفَاعَةَ تاکہ زہرہ مسند شفاعت پر آئے اور امت کی شفاعت کریں علی آئیں گے جناب سیدہ کے پاس اور کہیں گے مَتْ دَخِرْتِ لِعَجْلِ حَدَى الْمَخَامَ اے زہرہ امت کی شفاعت کرنی ہے کوئی سامان شفاعت بھی ہے خدا غزب میں ہے جلال میں ہے پروردگارِ عالم کے غزب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دعائی شفاعت کے لیے زہرہ کوئی سامان شفاعت بھی ہے مَتْ دَخِرْتِ لِعَجْلِ حَدَى الْمَقَامَ سامان شفاعت کیا ہے اس وقت سیدہ اپنے ہاتھوں سے چادر کو ہٹائیں گے اور دکھائیں گی سیدہ کے ہاتھ خالی نہیں ہیں مگر کیا ہے سامان شفاعت میں سیدہ کہیں گی قفانہ لِعَجْلِ حَدَى الْمَقَامَ اے عبو الحسن آپ سامان شفاعت کے لیے پوچھ رہے ہیں کافی ہے اور بہت کافی ہے اس امت کی شفاعت کے لیے بہت کافی ہے مگر کیا کافی ہے علی ادان دو ہاتھ دو بازو بہت کافی ہیں المختوعتان یہ دو کٹے ہوئے بازو بہت کافی ہیں مگر یہ کس کے ہیں دو بازو سیدہ کہیں گی من ابنی العباس یہ میرے عباس بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو ہیں میں پروردگار کی بارگاہ میں اپنے بیٹے عباس کے بازووں کے ساتھ فریاد کروں گی اللہم مشفے اے پروردگار اس امت کی شفاعت فرما